بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا پاکستان آج اپنی پچھترمی سالگرہ منا رہا ہے چودہ اگست اور یہ آزادی کی سالگرہ ہے جہاں ہم نے ایک بھارت سے جو اس وقت انڈیا پورا ملک کہلاتا تھا اس سے علیدہ ہو کے اپنے لیے ایک مسلم ریاست مسلم مجورٹی ایریز کی بنیاد پہ ایک ریاست حاصل کی اور پچھتر سال گزرنے کے بعد آج پہلے سے کہیں زیادہ شدت سے اس بات کا احساس ہے ہو رہا ہے کہ قائد عظم نے واقعی بہت دورندیشی کا کام کیا اور ہمیں اس تکھ اور اس قرب سے بچا لیا جو آج بھارت کے مسلمان جھیل رہے ہیں بھارت میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں اگر آپ ان پہ ایک نظر دوڑائیں تو اس وقت بھارت کی ایڈمیسٹریشن بھارت کی سیاسی حکومت بھارت بھارت کی پولس بھارت کی عدلیہ یہ سب ایک ہندو سیٹ اپ کے حصے بن چکے ہیں جہاں باقی مانورٹیز اور خصوصی طور پر مسلمان وہ بے حیثیت اور بے حقیقت ہو کے رہ گئے ہیں ان کی زندگیاں تنگ ہیں اور لازمان جب پارٹیشن ہوئی تو پارٹیشن کی جو یادیں ہیں وہ ہمارے بھی ذہن میں تلق ہیں اس لحاظ سے کہ ہندو اور سکھ مجورٹی مل کے بہت بڑی مجورٹی تھی بمقابلہ ان مسلمانوں کے جو کہ مائگریٹ کر کے پاکستان کی طرف آیا نتیجہ یہ کہ ان حجرت کرنے والے لوگوں کا اور مسلمان جو وہاں رہ گئے ان کا بہت نقصان ہوا آج بھی ہو رہا ہے وہاں پہ قتل و قارت آپ صرف گور اکشا کے نام پہ دیکھ لیں کتنے لوگوں کی لنچنگ ہوئی اور کسی کو کوئی صدا نہیں ہوئی میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ جس مالک نے ہمیں یہ نعمت عطا کی کہ آج ہم اچھے ہیں برے ہیں جو کچھ بھی ہے ہم پاکستان میں ہیں جو ہمارا ہے اور یہ بھی بات ہمیں سمجھ لینے چاہیے کہ پاکستان میں بہت کچھ بہت اچھا ہے ہماری بہت ساری اچھیومنٹس بھی ہیں جہاں آج ہم ایک پلٹیکل انسٹیبلیٹی کا شکار ہیں اور ایک معاشی باتحالی کا شکار ہیں یہ چیزیں بھی ہمارے اپنے برے عامال کا نتیجہ ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اس پہ کاغو پائیں گے یہ سب ٹھیک ہوگا اور بہت ساری اچھیومنٹس ہیں بہت کچھ ہم نے حاصل بھی کیا ہمارے عوام کا میار زندگی پہلے سے بہت بہتر ہوا اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک آزاد فضاء میں سانس لینا یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو آج آپ جا کے بھارت کے مسلمانوں سے پوچھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا آپ یہ دیکھئے کہ مثلا کشمیر کا اگر آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ امرناتھ جو یاترہ ہے امرناتھ یاترہ وہ تو چل رہی ہے ٹھیک ٹھاک بڑے زور شور سے لیکن دس محرم ماشورہ کا جلوس نہیں نکارا جا سکا مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں ملی یہ وہ دکھ ہے یہ وہ چیز ہے جو قائد عظم سمجھے تھے اور ہم بیسے بھی جو جو لوگ میری نسل اور اس سے مجھ سے پہلے والے لوگ جو ہندو کے ساتھ وہاں رہ چکے ہیں بھارت میں ہمیں پتا ہے کہ کتنا تاثد ہے اور اب میں نے جو یہ کہا کہ پہلے سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ انسان محسوس کرتا ہے کہ ہمیں سربشدود رہنا چاہیے اللہ کے حضور کہ ہمیں پاکستان جیسی نعمت مل گئی اس کی وجہ ایک اور وہ یہ ہے کہ پچھلے سات سالوں میں بھارت میں مسلمان کے خلاف موڈی نے جو نفرتیں بوئی ہیں وہ کسی بھی طرح دور نہیں ہو سکتی اور موڈی ہندو ووٹ کو ایکسپلائٹ کر کے حکومت میں آیا اور حکومت میں آتا رہے گا ہندو مجارٹی اس کو ووٹ کرتی رہے گی سیکلرزم ایک نعرہ تھا جس پہ موڈی نے آکے مکمل طور پہ لانت دھیجی اس کو ختم کیا اور آج ایک ہندو سٹیٹ کے طور پہ ہندو راشترا کے طور پہ بھارت موجود ہے بھارت میں نریندر موڈی نے اعلان کیا انہوں نے کہا کہ ہم ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ چودہ اگست اس کو ابزرگ کیا جائے گا پارٹیشن ہوررز ریمیمبرنس دے یعنی پارٹیشن کے جو خوفناک حالات تو سکت تھے اس کی یاد میں یہ دن منایا جائے گا میں لانت بھیجتا ہوں اس شخص کے اوپر باوجود اس کے ہم نے بہت قرمانیاں دی ہمارے بیشمار لوگ مارے گئے میں مائگریٹ کر کے میری فیملی آئی تھی ہم سب کچھ وہاں چھوڑ آئے خالیات یہاں ایک نئی زندگی شروع کی ہمیں رہنے کوئی جگہ نہیں تھی ہم لاہور ریلویس ٹیشن کے پلیٹ فارم پر سوتے تھے پھر کہیں پاؤں ہی لگتا تھا جہاں کہیں کوئی گھر خالی نظر آیا ادھر گئے اگلے دن وہاں سے نکال کے دوسری جگہ پھیج دیا وہاں گئے آگے وہاں سے دھکے مار کے باہر کیا بہت تکلیف اٹھائی لیکن وہ تکلیف یاد نہیں ہے خوشی یاد ہے کہ ہمیں یہ اندازہ تھا کہ ہم ایک ایسے وطن میں آگئے ہیں جو ہمارا ہے اور جن ہوررز کی یہ بات کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ وہ ہورر ہندو اور سکھ نے وہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم برسایا لیکن اس سارے ظلم کے ساتھ ساتھ اس کے باوجود ہم نے جتنی قربانیاں دیں اس ساری قربانیاں ہمیں ایک سلے کی شکل میں ہم نے دیکھی کہ یہاں آکے ہمیں ایک وطن ملا آج جہاں اچھے ہیں برے ہیں لیکن ہم اپنی سرزمین کے اوپر ہیں بھارت کے مسلمان یہ کلیم نہیں کر سکتے ان کو اپنی شہریت ثابت کرنے پڑتی ہے ان کے اپنے جتنے بھی تیبار ہیں آپ دیکھئے وہاں پہ پچھلے دنوں بھارت کے اندر جو تبلیغی جماعت ہے جس طرح پاکستان میں ہے ان کے تبلیغی جماعت کے مرکز کو خالی کرایا گیا ان پہ پابندی لگا دی کہ جی یہ یہاں پہ کووٹ پھیلا رہے ہیں تو یہ جو عمرنات سیاترہ اور جو یہ جمنا گنگا پہ جا کے یہ وہاں پہ وہ جو اشنان کرنے کا ایک مناتے ہیں جس میں کہ ہزاروں ہندو پہنچتا ہے ایک جگہ پہ اس سے کووٹ نہیں پھیلا یہ وہ چیز ہے جو کہ مسلمان کو ہر لمحے آپ کہہ لیجئے کہ ہر لمحے اور ہر وقت ہر موقع پہ اس کو ملک کے ساتھ اپنی وفاداری بھی جتانی پڑتی اس کے باوجود اس کو آزادی نہیں کہ وہ اپنے مذہب کے معاملات اپنی جو مذہب کی معاملات ہیں وہ پوری طرح ابزرو کر سکے بار صورت بھارت نے اس کا یہ نام رکھا اور ابھی یہ کہ اس پہ چودہ اگس کو کل یعنی یہاں پہ بہت بے شمار وہاں پہ سیمینارز بھی ہوں گے اور ریفیوجی کالنیز ہیں جن کو جا کے یہ وزٹ کریں گے اور وہاں بتائیں گے بہت کچھ باتچیت اور اس دن کو منانے کا کریں گے حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ رسس جو ہے اس کے سکولرز ہمیشہ پارٹیشن کو یہ کہتے رہے کہ یہ ایک ایبل آئیڈیالوجی اسلام اس کی وجہ سے یہ علیدہ ہوا علیدہ ہوا تو ہم کیا آسمان سے ہماری زمین نہیں تھی یہ یہ بھارت یا کسی کے باپ باپ کی سرزمین تھی جو رہنے والے ہیں وہ ان کی سرزمین ہے آج بھارت میں ہندو ہے وہاں پہ رہنے والا مسلمان ہیں رہنے والے ان کی سرزمین ہے لیکن اگر کل کو بھارت کا ایک کروڑ ہندو مسلمان ہو جائے تو اب اس کا مذہب بدلنے کی وجہ سے اس کی سرزمین ختم ہو جائے گی سو یہ کیونکہ بھارت میں اب حکومت آگے شیطان کی تو اس وجہ سے آپ کو سارے ایسے شیطانی عمل نظر آئیں گے جس سے کہ نفرتیں پڑھیں بھارت میں رسس کی حکومت اور رسس کے جو فارننگ فادر تھے وہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ یہ ہسنگ سنیکس احسام ہیں اور خود وہ کیا بلا ہے خسلت بغل میں چھری موں میں رام رام یہ نفرتیں پیدا کرنے والا جو شخص ہے اس کے اپنے سیاسی مقاصد ہیں اور رسس کا تو کام یہی تھا اب نردرہ بودی جو ہے وہ تقریریں بھی کرے گا اور اس میں مزید نفرتیں پھیلائے گا حکومت پاکستان نے اس جو جو انہوں نے کیا ہے اس کو ڈیناؤنس کیا ہے ہمارے فارن آفس نے اس کو بہت ہی غلط حرکت قرار دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں کہ حکومت جو بھارت کی حکومت ہے وہ پاکستان کا یوم ازادی جو چودہ تاریخ چودہ اگست ہوتا ہے اس کے اوپر بڑی شیطانیت کر رہی ایک شرارتی ذہن کی پیدا بار ہے جو انہوں نے اس کا بھارت میں یہ نام رکھا ہے درحقیقت پندرہ اگست جو ہے وہ پورے بھارت اور پاکستان کے لیے بلیک ڈے ہے اس میں بلیک ڈے اس وجہ سے ہے کہ ایک ہندو ریاست جہاں اقلیتیں آج محفوظ نہیں ہیں اقلیتوں کی زندگیاں خراب ہیں وہاں پہ وہ مارز وجود میں آئی اس میں جو فورن آفیس نے سٹیٹمنٹ دی اس میں انہوں نے بھارتی اجنتہ پارٹی کو یہ خاص طور پر یاد کرایا کہ آپ ہمارے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ آپ منافقت سے کام لے رہے ہیں اگر آپ کے اندر تھوڑے بہت بھی انسانیت ہوتی اور منافقت نہ ہوتی تو آپ حقائق کو دیکھتے کہ یہ انڈیپینڈنس دے ہے کیا اور پھر آپ ان دن اس دن پہ اپنے ملک میں رہنے والے مسلمان اور دوسری اقلیتوں کے زخموں پہ مرہم رکھتے آپ نے نہ صرف اپنے ملک کی ماناروٹیز کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے بلکہ آپ ہندو طوا کا پرچار کر کے پھیلا کے اس کو ہر طرف نفرتیں پھیلا رہے ہیں سیکرورزم ایک بہانہ تھا اور آپ نے آ کے وہ تھوڑا بہت جو رہ گیا تھا اس کا بھرم حقیقت یہ ہے کہ انڈیا آج ایک انڈیکلیرڈ مکمل طور پہ ہندو ریاست ہے اور یہ ہندو ریاست اس لحاظ سے بہت خطرناک ہے کیونکہ یہ تن بہتن ہر گزرنے والے دن کے ساتھ اپنے ملک میں اور باہر نفرتیں بڑھا رہی ہیں ان نفرتوں کا بہت برا افیکٹ وہ باہر دوسرے ملکوں میں بھی پہنچا جہاں پاکستانی اور ہندوستانی وہاں پہ ایک زبان کی وجہ سے یا کلچر تھوڑا بہت جو ملتا جلتا اس کی وجہ سے وہاں پہ پھر بھی بھائی چاہ رہا تھا باوجود اس کے کہ یہاں ہندوستان پاکستان کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہوتے تھے لیکن اب یہ دشمنیاں ان لوگوں میں باہر بھی پہنچ چکی ہیں یہ کارنامہ موڈی نے سر انجام دیا فورن آفسس نے مشورہ دیا بھارت کی حکومت کو کہ ایسی حرکتوں سے آپ کو باز رہنا چاہیے آزادی کی جو تحریک آزادی کا جو دن ہے اس کو منفی سیاست کا حصہ نہ بنائیں نفرتیں نہ پھیلائیں اور ان یادوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے قربانیاں دیں انگریز سے نجات پانے کے لیے اور پھر پاکستان میں ہندو سے نجات پانے کے لیے اس کو ہمیں آنر کرنا چاہیے اس کی جو بھی تقریب بنائی جائے ان کی قربانیاں ان لوگوں کی جنہوں نے یہ سارا محنت کر کے جان لڑا کے قربانیاں دے کے بطن بنائے علیدہ ہندوستان پاکستان کو پہلے انگریز سے آزادی دلوائی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دو ملکوں میں بٹے ہمیں نفرتوں سے بچنا چاہیے لیکن یہ کہنے کی باتیں ہیں موڈی جو کہ ایک شیطان ہے اس سے کوئی بہتری کی توقع نہیں کی جا سکتی وہ نفرت کی پیداوار ہے اس کی سیاست نفرت مبنی ہے نفرت کی سیاست سے اس نے ہندو بوٹ لے کے تو پاور حاصل کی اس کی بقاہ بھی اسی میں ہے جس دن وہ نفرت چھوڑ کے محبت کا پیغام لے کے آئے گا اس کی سیاست ختم ہو جائے گی اور وہ وزیراعظم نہیں رہے گا یہ وہ چیز ہے جس کو وہ ایکسپرائٹ کر رہا ہے لیکن اس کا خمیادہ کسی نے کسی وقت بھارت بھکتے گا پاکستان اپنی جگہ پہ محفوظ ہے آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی